اسلام علیکم دوستو بی اے برز اویری یوٹیوب چینل پر حوش آمدید آج کی ویڈیو میں کچھ ایسی سبزیوں کے بارے میں بات کریں گے جو کہ آپ ہر قسم کے پرندوں کو کھلا سکتے ہیں وہ کون سے پھل ہیں جو ہم اپنے برز کو کھلا سکتے ہیں دوستو سبزیاں اور پھل پرندوں کو کھلانے کا بہترین وقت صبح سے دوپہر تاکہ ہوتا ہے سبزیوں میں بہترین سبزی برز کے لیے قدو ہے یہ برز میں پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے آپ ہفتے میں ایک سے دو مرتبہ قدو اپنے برز کو ضرور کھلایا کریں قدو نہ ملے تو آپ لوکی بھی کھلا سکتے ہیں لوکی میں بھی قدو جیسی خوبیاں ہوتی ہیں اس کے علاوہ مٹھا قدو یعنی کہیا قدو بھی آپ اپنے برز کو کھلا سکتے ہیں اس کے علاوہ گاجر بھی آپ اپنے برز کو کھلایا کریں یہ بھی برز بہت شونک سے کھاتے ہیں اس کے علاوہ کھیرہ گرمیوں میں اپنے برز کو ہفتے میں دو سے تین بار ضرور کھلایا کریں کھیرے کی تحصیر تھنڈی ہوتی ہے آپ کے برز کے لیے بہت ہی ضروری ہے ٹینڈے بھی آپ اپنے برز کو کھلا سکتے ہیں اس کی تحصیر بھی تھنڈی ہوتی ہے اس کے علاوہ توری بھی آپ اپنے برز کو گرمیوں میں کھلا سکتے ہیں یہ بھی برز بہت شونک سے کھاتے ہیں اس کے علاوہ ہری مرچ بھی آپ اپنے برز کو کھلا سکتے ہیں اس سے پرندے پیٹ کے کیڑوں سے محفوظ رہتے ہیں لیکن سب سے بہتر ہے آپ شملہ مرچ اپنے برز کو کھلائیں لیکن اس کے بیج نکالیں تو بہتر ہے اس کے علاوہ مٹر بھی برز بڑے شوک سے کھاتے ہیں آپ اس کے چھلکے بھی اپنے برز کو کھلا سکتے ہیں پھول گوبی بھی آپ اپنے برز کو کھلا سکتے ہیں آپ جب بھی یہ سبزی اپنے گار میں پکائیں تو اس کی سبز ڈنڈیاں اپنے برڈز کو کھلا سکتے ہیں باندھ گوبی بھی آپ اپنے برڈز کو دیا کریں اس کے پتوں کو کاٹ کر بریک بریک کر کے اپنے برڈز کو کھلائیں وہ دینا بھی آپ اپنے برڈز کو گرمیوں میں دے سکتے ہیں یہ ہفتے میں ایک سے دو مرتبہ لازمی کھلایا کریں یہ برڈز کے حازمے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے سلاد کے پتے اور چکندر بھی برڈز کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے علو کو بوائل کر کے آپ اپنے برز کو کھلا سکتے ہیں اس کے علاوہ بھٹا یعنی چھلی بھی آپ اپنے برز کو کھلا سکتے ہیں اس کے علاوہ پالک بھی آپ اپنے برز کو دے سکتے ہیں اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے یہ سردیوں میں آپ اپنے برز کو ہفتے میں ایک سے دو مرتبہ دے سکتے ہیں اسی طرح میتھی کی تاثیر بھی گرم ہوتی ہے یہ بھی آپ اپنے برز کو سردیوں میں کھلا سکتے ہیں لوسن بھی آپ اپنے برز کو کھلائیں لیکن اس کی تاثیر بھی گرم ہوتی ہے یہ سردیوں میں آپ اپنے برز کو کھلائیں یہ تمام سبزیاں جو آپ کے پاس موسم کے حساب سے اویلبل ہوں آپ اپنے برز کو کھلا سکتے ہیں لیکن ایک ہی قسم کی سبزی روزانہ اپنے برز کو نہ کھلائیں ان کو بدل بدل کر کھلانا بہتر ہے سبزیاں جب بھی آپ اپنے برز کو دیں ان کو اچھی طرح دو کر اتنی مقدار میں دے جتنی یہ دو گھنٹے میں کھا کر ہتم کر دیں اب بات کر لیتے ہیں کہ کون سے فروٹ ہم اپنے برز کو دے سکتے ہیں یہ تمام قسم کے فروٹ آپ لاو برز بجیز کاکٹیل رنگ نیک اور تمام قسم کے برز کو کھلا سکتے ہیں امرود پرندوں کا سب سے بہترین پال ہے یہ آپ اپنے برز کو کھلا سکتے ہیں اس کے علاوہ آڑو بھی کھلا سکتے ہیں کوشش کریں کہ آڑو کچھا نہ ہو اور پکا ہوا ہو اور میٹھا ہو اس کے علاوہ آپ اپنے برز کو سٹابری بھی کھلا سکتے ہیں گرمیوں میں پرندے تربوز بہت چونک سے کھاتے ہیں گرمیوں میں برز موں کھول کا سانس لیتے ہیں جس کی وجہ سے برز میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے تربوز میں 92% تک پانی ہوتا ہے جو کہ پرندوں کے لیے بہت مفید ہے اس کے علاوہ آپ اپنے برز کو ناشپاتی اور پپیتہ بھی کھلا سکتے ہیں اس کے علاوہ کربوزہ بھی آپ اپنے برز کو کھلا سکتے ہیں لیکن تھوڑی مقدار میں کھلائیں اس کی تاثیر کافی گرم ہوتی ہے اس کے علاوہ سیو بھی آپ اپنے برز کو کھلا سکتے ہیں لیکن اس کے بیچ آپ نے اپنے برز کو نہیں کھلانے یہ ان کے لیے نقصان دے ہوتے ہیں روز ایک ہی قسم کا پھل آپ اپنے برز کو نہ کھلائیں آپ کے برز بیمار بھی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ عام بھی آپ اپنے برز کو دے سکتے ہیں اس کے علاوہ انگور بھی برز بہت شونک سے کھاتے ہیں لیکن یہ میٹھا ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ اپنے برز کو کیلہ بھی کھلا سکتے ہیں لیکن کیلے کا چھلکہ اتار کر اپنے برز کو کھلائیں اس کے علاوہ نیم کے پتے اور سفیدے کے پتے بھی اپنے برز کو کھلائیں اس سے آپ کے بڑھ بیماریوں سے محفوظ رہیں گے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ